بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بی جی آفیشلز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بدر جاوید بٹ اور آج جس ٹاپک کو سرٹ کیا گیا ہے بات کرنے کے لیے بڑا ہی ایک افسوسناک ہمارے ملک میں ایک موشی صورتحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا آج ہمارا ایک وفاقی ادارہ ہے جی ادارہ ہے شماریات جو کہ ہر ہفتے ہر مہینے کی ریپورٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے کہ ملک میں کتنے فیصد مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کتنی فیصد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اگر ہم کمپیریزن کرے جی دو ہزار اکیس بائیس فروری کے مہینے کا تو مہنگائی کی شرح تھی دس اشاریہ پچاس فیصد صرف میں آپ کو ایک سال کا کمپیریزن دینے لگا ہوں اور یہ سن کے آپ حیران ہوں گے کہ دو ہزار تئیس فروری تین تاریخ کو جو ادارہ شماریات نے ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ملک میں مہنگائی کی کل شرح چونتیس اشاریہ چار نو فیصد تک پہنچ چکی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے سال اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو مہنگائی کی شرح دس اشاریہ پچاس فیصد تھی اور اس وقت اسی مہینے کے اوائل دنوں میں جو ادارہ شماریات نے ریپورٹ پیش کی ہے وہ چونتیس اشاریہ چار نو فیصد ہے اچھا لی ادارہ شماریت کہتا کہ رمہ ہفتے جو تازہ مہنگائی کی شرح ہے اس میں دو اشاریہ بیاسی فیصد اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے کے مقابلے میں مہنگائی میں کمی کے بڑے بلند و بانگ دعوے تھے پی ڈی ایم حکومت کے اور انہی دعووں کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر حکومت میں آئی عمران حان کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا گیا مہنگائی مہنگائی کا نعرہ لگایا گیا نعرے علاپے گئے عوام کو سادہ لو عوام کو بے وقوف بنایا گیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدے نہیں کیے پچھلی حکومتوں نے معاہدے کیے بھائی مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے کہ اگر آپ سے یہ سب کچھ مینج نہیں ہو پا رہا تھا تو آپ نے کس بنیاد پر اتنے بڑے تعوی کیے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے ہم آئیں گے ہم مہنگائی کو دور کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو اس وقت غریب آدمی کا دو وقت کی روٹی تو اب کہنا میرا خیال ہے غلط ہوگا ایک وقت کی روٹی پوری کرنا میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہو چکا ہے اگر کاروبار کے حالات دیکھے جائیں تو کسی سے بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں ڈالر کے قیمتوں میں جو فلکشویشن ہے آئے روز اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور جو لوگ تھوڑا ہماری پاکستانی مارکٹ کو اور انٹریشنل مارکٹ کو جانتے ہیں ان کو یہ علم ہے کہ عمران خان کے دور میں کارٹن انڈسٹری نے کتنی ترقی کی کتنے فیصد ریوینو جنریٹ کیا ہماری کارٹن انڈسٹری نے ہماری ویوینگ ملز نے ہمارے جو سٹیچنگ سیکٹر تھا اس نے عربوں ڈالر کے آرڈرز دیئے پاکستان میں اور اس وقت جیسے ہی پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار سنبھالا اس کے بعد جو گروہ تھا آ رہی تھی جو کہ کافی سالوں کے بعد اس سیکٹر میں گروہ دیکھی گئی تھی وہ اس وقت ختم ہو چکی ہے فیصل آباد میں بہت سے انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں لاکھوں کی تعداد میں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور اس پہ پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے ملک میں جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اداروں کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے تو چلیں وہ تو خیر ایک سیکنڈ ڈیئر پہ آتے ہیں ہماری حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے جرائم کی شرعہ میں اضافہ جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوگا خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے ہم باپس آتے ہیں ادارہ شماریت کی رپورٹ کی طرف بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے یہ وہ اشیاء ضروریہ ہے جو عام آدمی پیٹ پالنے کے لیے خریدتا ہے جس میں مختلف دالے ہیں چاول ہے آٹا ہے گھی ہے مسالہ جات ہیں مرچے ہیں نمک ہے ہر چیز میں چار روپے سے لے کر چودہ روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا قیمتیں آپ کے سامنے ہیں اور ابھی ابھی یہ بریکنگ نیوز آئی ہے تازہ خبر آئی ہے کراچی میں شیر فروش جتنے بھی لوگ ہیں سوسیشن ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دودھ کی قیمتوں میں بیس روپے اضافہ جو کہ آج سے نافذ العمل کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے سرکاری نوٹیفکیشن نہیں ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہوں گی کہ کراچی میں اس وقت ایک کلو دودھ کی قیمت دو سو بیس روپے مقرر ہے دکانداروں کی جانب سے اس ویلوگ کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان ابھی ایک مہینہ ہے رمضان میں اور مہنگائی کی شرح اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کابو پانا ناممکن ہوگا اور ہمارے ہاں تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارے ہاں رمضان میں ویسے ہی مہنگائی کا ایک نیا تفان آتا ہے تو اس تفان کے بعد جب گراہ فروشی اور زخیرہ اندوزوں کا ایک جمع غفیر جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ پانی سے ہی روزہ کھولیں گے اور پانی سے ہی روزہ جو ہے وہ رکھیں گے جو لوازمات چند دیکھ ہمارے دسترخان پر شامل ہوتی تھی رمضان کی خوشیوں میں دوبالہ کرنے کے لیے ہم پکوڑے سموں سے میرا خیال ہے کہ وہ غریب آدمی تو خیر وہ پہلے بھی نہیں کھا سکتا تھا لیکن جو ایک میڈل جو طبقہ تھا یا امیر طبقہ تھا اس کے بھی دسترخان پر شاید آپ کو نظر نہیں آئیں گی تو میری اس ویلوگ کے توسط سے حکام بالا سے اداروں سے یہ درخواست ہے ہاتھ چوڑ کے کہ خدا رہ خدا رہ عوام سے سانس لینے کا حق نہ چھینی ہے جینے کا حق نہ چھینی ہے گناہ فروشی کے خلاف عملی اقدامات کرنے ہوں گے بلندو بانک دعوے جو ہیں اب وہ بھول جائیں اور اپنے اداروں کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں جو ان گناہ فروشوں کا اور ان زخیرہ اندوزوں کا ساتھ دیتے ہیں ان سے بھتا خوری کی جاتی ہے یہ بڑے واضح ثبوت بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کیونکہ میں صحافی ہوں ہمارے پاس بہت سے ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں خدا رہا ان کا احتساب کیجئے نہیں تو جس دن عوام نے آپ کا احتساب کیا آپ کہیں مو دکھانے کے قابل لے رہیں گے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکہ بان